ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میچ سٹ کلاس میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا یہ مائی پیل کے بارے میں اور اس کی کافی سارے جانکاری میں آپ کو دوں گا تو یہ کیسے یوز کرنی ہے اس کے سائی فیس کیا ہے اور اس کا کیسے کیا امپورنس ہے اور کہاں پر یوز کیا جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکوست کرتا ہوں میرے اس چینل میچ سٹ کلاس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجئے تو دوستو یہاں پر دیک سکتے ہو یہ جو ٹابلٹ مائی پیل ہوتی ہے یہ آپ کو اریسٹو فارماسیٹیکل کمپنی نے بنایا ہے اچھی کمپنی ہے ٹو فیفٹی فائی روپیز میں آپ کو ٹون ٹی ون ٹابلٹ یعنی ایک ٹی ویس ٹابلٹ آپ کو مل جاتے ہیں دوستو تھوڑی سی مہنگی ہے ٹو فیفٹی فائی دو سو پچپن روپے لیکن بہت اچھی دوائی ہے دوستو دوستو اس کا جو کنٹینٹ ہے دو ہے ایک سپرو ٹیرون ایسٹیٹ ہوتا ہے اور ایتھینیل اسٹر ڈیال ہوتا ہے سپرو ٹیرون ایسٹیٹ ٹو ایم جی ہوتا ہے اور ایتھینیل اسٹرہ ڈیال 0.035 میلی گرام ہوتا ہے یہ جو سپرو ٹیرون ایسٹیٹیٹ جو ہے دوستو یہ سٹیرویڈ ہوتا ہے جو کافی سارے کام کرتا ہے اور ایتھینیل اسٹرہ ڈیال جو ہوتا ہے اسٹروجن ایک ہارمون ہوتا ہے جو کی مہلہ میں یوز ہوتا ہے یہ ٹیبلٹ مہلہ میں ہی یوز ہوتی ہے دوستو پروشوں میں نہیں یوز ہوتی ہے دوستو سپرو ٹیرون ایسٹیٹ جو ہوتا ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں اور ایتھینیل اسٹرہ ڈیال یعنی یہ ٹیبلٹ کیا کرتی ہے آپ کو یہ بلوک کرتی ہے جس کا نام ہے انڈروجن ریسپٹرز یعنی جو کی آدمیوں کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ بند کر دیتی ہے عورتوں میں یعنی سوال یہ رہا کہ آدمیوں کے ہارمونز کیا کرتے ہیں عورتوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہارمونز عورتوں میں آدمیوں کے جیسے ہارمونز بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ایکنے یعنی محاسے ہو جاتے ہیں پیمپلز ہو جاتے ہیں اور بال آ جاتے ہیں داڑی پر موچھیں آ جاتی ہیں داڑی آ جاتی ہے یا تو چند ایریاز میں آپ کو بال بھی چلے جاتے ہیں جیسے آدمیوں کے چلے جاتے ہیں سر پر ویسے ہونے لگتا ہے مہیڑوں میں تو یہ آپ کو ٹیبلٹ بہت مدد کرے گی لیکن یہ لینے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کی سالہ گینکولوش کی سالہ رائے لینے پڑی گئے کیونکہ سائٹ ایفیکس بہت ہیں اور یہ سیمپل سی دبائی نہیں ہے ڈیلی لینے ہوتی ہے دوستو تو دوستو جب بھی یہ لینے سے پہلے پرگننسی رول آٹ کریں پہلے دکھائیں کہ آپ پرگننٹ نائے رہے ہیں کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا رییکشن ہو جاتا ہے اور آپ کے بچوں پہ بھی اثر ہوتا ہے تو دوستو یہ دیا جاتا ہے تین کنڈیشن سے یادر کی ایک نے جہاں موہا سے کہا جاتا ہے پیمپلز کہا جاتا ہے ہیرسوٹیزم کہا جاتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ بہت اچھے طرح سے یوز کیا جاتا ہے دوستو دوستو یہ جو کیسے یوز کیا جاتا ہے آپ کو یہ یوز کیا جاتا ہے فرسٹ ڈے یعنی منسٹرول سائکل کے فرسٹ ڈے سے سٹارٹ کیا جاتا ہے آپ کو 21 دن لینی ہوتی ہے دوستو 21 دن تک یعنی 21 دن کا ایک سٹریپ ہوتا ہے جو کیا آپ کو کھول کر دکھاؤں گا میں اندر 21 دن تک آپ کو لینی ہوتی ہے سات دن آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے دوستو یہ آپ کو یوزیولی دیا جاتا ہے تری منس کا کورس تری منس کا کورس ہوتا ہے دوستو تو اس سے آپ کو اچھے سے مہلہ کی جو ہارمون ہوتے وہ آ جائیں گے اور آپ کو کافی سارے چینجز لگیں گے دوستو لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی دوبائی لیتے ہو تو پلیز کانٹیک کیجئے اپنے فیزیشن یا گینکولوجس سے اوکے دوستو تو یہ جو ہوتا ہے اب اس کے سائیڈ ایفیٹس کیا ہیں سائیڈ ایفیٹس بہت ہیں دوستو کیونکہ یہ آپ کو وومیٹنگ کرتا ہے لوز موشن کر سکتا ہے ہیڈیک مائیگرنس ہیڈیک جو کافی سیریس ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور لیبیڈو لاؤس ہو جاتا ہے جیسے مائیڈا کا جو یہ ہوتا وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کے بریسٹ میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ترومبو ایمبولیزم یعنی کھون گھٹ ہونا بھی زیادہ ہو سکتا ہے جو کی بہت بڑا پرولم ہوتا ہے دوستو اوکے یہ آپ کو تین مہنے تک لینی ہوتی ہے پریگننسی رو لوٹ کرنی ہوتی ہے اور دوکٹر کی صلاح لے کر ہی استعمال کرنی ہوتی ہے دوستو اور ایک میں اکیویس گولی ہوتے ہیں اوکے اور اس کے ساتھ اگر کوئی دوائل لیتے ہو تو پلیز آوائیڈ کیجئے خود استعمال نہ کریں اوکے اور دوز کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی صلاح لینا ہوگا اوکے تو چلیے دوستو تینکی سو مچ سبسکرائب کیجئے موسیقی